جب کسی شپیس شٹل کو انترکس کے لیے لونج کیا جاتا ہے تو اس کے لونج کے بعد انترکس میں قدم رکھنے میں ماتر دس منٹ کا سمیں لگ سکتا ہے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس کی دس منٹ کی اڑان کے لیے ہو سکتا ہے پچھلے دس برس سے بھی زیادہ وقت سے اس کی تیاری کی زاری ہو اس کے لیے دنیا کے بیسٹ انجینئرز، ایسٹرونوٹس، سائنٹسٹ اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ دن رات محنت کرتا ہے بھلے ہی شٹل کو گریویٹی کروز کرنے میں دس منٹ کا سمیں لگے دنیا کی کروڑوں نظریں اس کی اڑان پر ہوتی ہیں اور اس کو بنانے والے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اس بار چوک گئے تو بھاری نقصان ہو سکتا ہے کئی جانے جا سکتی ہے اور تو اور پھر زیرو سے وہی محنت اسٹارٹ کرنی پڑ سکتی ہے وہ اس انجام کو اچھی طرح جانتے ہیں ان کے پاس کوئی اپشن نہیں ہوتا جب کسی رنر کو سو میٹر رننگ کا گیم جیتنا ہوتا ہے تو وہ اس کو جیتنے کے لیے اس کے پہلے کی پریکٹس صرف سو میٹر دوڑ کے نہیں کرتا وہ چار کلومیٹر دوڑتا ہے وہ بہت ساری الگ الگ ایکسرسائز کرتا ہے اپنی ڈائیٹ پر ہیلتھ پر دھیان دیتا ہے الگ الگ موسم میں دوڑتا ہے تھکنے کے بعد بھی دوڑتا ہے ٹوٹنے کے بعد بھی دوڑتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے اس کے بنا وہ ویڈیتا نہیں بن پائے